موسیقی اسلام علیکم گائی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان قدردان و رحم کرنے والا ہے سو آج کا بلک میں شروع کیا ہے صبح سے اور ابھی ہم جارے سے سکول ابھی ہمارے منتھلی پیپر چل رہے تو اس کے بعد میں آئی گھر میرے میں فریش ہوئی میری طبیت اس دن خراب ہو گئی جی سائنس کے پیپر کی پڑھائی کر کر کے تو مما نے یہ بنا کے دیا کلپ سینڈویج جو کہ ہومیٹ اور اس کے بعد جانگی لے کر آیا فریش کیونکہ مطلب مجھے اور کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں رکھایا تو پہلے وہ فریش لے کر آیا اس کے بعد ہم نے سوچا دودھ آ گیا تو ہم نے سوچا آج دودھ اُبال دیتے اور چائے بنا دیتے مما کا تھوڑا سا ہم لوگ نو دل خوش کر دیتے سو یہاں پر ہم نے ایک طرف رکھ دیا دودھ اُبالنے کے لیے اور ہم دوسری طرف بنانے لگے چائے اور یہ ہم لوگ بنانے لگے فرس ٹائم جانگی چائے بنانے لگے سو ویسے میں بناتی ہوں ابھی اس نے بولا کہ مجھے خود کو بنانے دو سو ابھی ہم دونوں بنا رہے ہیں چائے اور یہاں پر ہم نے رکھا وائے دودھ اور ابھی ابھی میں نے بالکل جس دیکھا دودھ کی آگ بند کی ورنہ دودھ باہر آ جاتا اور ابھی ہم یہاں پر مما والے نا ایوری ڈے کی چائے پیتے تو ہم وہ کھولنے لگے تھے میں نے تو کھولیا جانگی ان نے ایسے کر کے پھاڑا اور سارا مطلب آدھا ایوری ڈے اس کے ہاتھ پر اور نیچے گر گیا سو مما والے نماز پڑھ رہے تھے ابھی مما کو پتہ نہیں چلا ورنہ مما اگر نماز نہ پڑھ رہی ہوتی تو مما آ جاتی میں نے جانگیر کو دیکھا جانگیر نے مجھے دیکھا ہم ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد ہم جانگیر کو میں نے جلدی سے ہاتھ دلوائے اس کے بعد جھردی سے ہم نے وہ سٹک والا جھاڑو لیا اور وہاں سے ہم سارا سمیٹنے لگ گئے جلدی جلدی کر رہے تھے جیسے مما نہ آ جائے مما نماز پڑھنے ہی والی تھی مطلب ہم نے بولا جلدی جلدی کر لو اگر مما آ گئی تو دونوں کو ڈاڑ پڑھے گی ویسے گلتی جانگیر کی تھی بڑھ ڈاڑ دونوں کو پڑھتی تو ابھی ہم یہاں پر شروع ہو گئے ہیں چائے بنانا پہلے ہم دونوں نے ساتھ میں ایوری ڈی ڈال دیا ہے اس کے اندر اور ابھی بلکل دھو دھو سا ٹیکسچر ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس کے اندر پتی وغیرہ ڈالنے والے ہیں سو یہاں پتی پری کھو انگلش میں این کیا وولت ہے پتی ہے ایک پتی ووہو یمی یمی بوو سو ابھی ہمیں اپر چائے بنانا ہم نے شروع کر دی ہے پتی وغیرہ ڈال دیں اور ہم ابھی اسے ستر کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جانگیروں میں مستی بھی کر رہے تھے اور چائے بھی بنا رہے تھے مطلب مزہ آتا ہے جانگیر نے تو بولا تھا آج کی چائے ساری میں ہی بناوں گا پر میں اس کو نہیں بنانے دی رہی تھی تب ہی وہ کہہ رہا تھا نہیں آج میں بناوں گا خود چائے بٹ جب اوبال آتا ہے تو اس سے نہیں ہو رہا تھا صحیح سے تو میں نے سوچا کہ مجھے دے دو چمچ ابھی میں کر لیتی ہوں اور ہمیں لگا پوٹ ٹائم سے چائے بنا رہے تو بن گئی ہوگی چائے تب ہی ہم اس کو چھانا شروع گئے پر تب ہی یہ کیا کھا رہی ہو دونو سوہیس چائے بھی نہ ہی بانٹی سوری پانی پانی ہائی کورو تم جاؤ مینکوڑ ہی بین اے لیڈی ہن تم جاؤ مینکوڑ ہی بین اے لیڈی ہن تم جاؤ ممہ کی انٹری ہو گئی تھی اور ہم سے چائے اچھی نہیں بنی تھی پر اس کے بااد ممہ نے کہا کہ آج تم لوگوں کو سنیکس بنا کے دیتی کیونکہ ہماری چھٹی ہوتھی بارہ ربے وال کی کل چھٹی تھی ہماری تو ہم رات کو دیر سے سو رہے تھے تو ہم نے بولا ممہ تھوڑی سنیکس بنا کے دے کھانا ہم بعد میں کھا لیں گے ابھی ہمیں سنیکس چاہیے اور اس ٹائم پہ ریگلری کبھی کبھی مطلب ہم نوڈلز بناتے کبھی کبھی یہ بناتے کبھی کبھی مطلب روز روز ممہ خود بھی بنا کرتے ہیں اس کے بعد ممہ یہ بنانے لگی ہے چکن یہ ہم میڈ اور اس میں ممہ نے ایک بونلز بنایا تھے اور ایک بون والے بنایا تھے کیونکہ میرے بھائی کو بون والے پسند ہیں سو یہ بھی ہیں ہم میڈ اگر آپ کو ان کی ریشپی چاہیے اور ان میں کون کون سے انگریڈینز یوز ہوئے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا پھر میں تو سوچ رہی ہوں ممہ کا ایک ریشپی کا چینل اپن کروں پر ممہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی آپ چھوڑو اس کے ساتھ آج کی ولوگ کو کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیا بابای اللہ حافظ